اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا نیوز پر قبر گاؤں سے سکول جاتے ہوئے مبینہ طور پر اغوا ہو گیا تھا لیکن تحال نہ مل سکا پولیس کا خموش رہنا ایک سوالیہ نشان ہے بچے کی بازجابی کے لیے رسول بخش خان محمد اور در محمد رحیم بخش اور دیگر نے نواب شاہ پریس کلپ کے باہر احتجاج بھی کیا مظاہرہ کرتے ہو ان کو کہنا ہے کہ اڑھائی ماہ قبر میرا بیٹا سکول جا رہا تھا جو ناملوم افراد نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا تھا لیکن جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے کسی سے کوئی دشمنیں نہیں ہیں انہوں نے ایس ایس پی تنویر سے اور دیگر اعلی حکام سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے بچے کو بازجاب کروا کے ہمیں واپس کیا جائے تو مزید افسرہ جانتے ہمارے صرف موجود ہیں نمائدہ نواب شاہ سے محمد کبیر اسلام علیکم کبیر جی باریکم سلام کبیر بتائیے گا کہ نواب شاہ میں جو واقع ہے ایک تیرہ سالہ حبیب اللہ جو کی ڈائی ماہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک اس کی کوئی بازجاب بھی رہی ہوئی اس کی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس پہ تو کیا یہ سارا معاملت کس طرح اس کو اغوا کیا گیا کتنا عرصہ گزر گیا جی ڈائی ماہ قبل میں آپ کو بتا چاہتا ہوں ڈائی ماہ قبل نواب شاہ کے قریب جو گاؤں ہیں فیض محمد پلی سے تعلق رکھنے والا تیرہ سالہ حبیب اللہ والد سکندر علی وہ پہلی ڈائی ماہ کب اس کا جو بچہ ہے وہ اسکول جاتے ہوئے اغوا ہو گیا تھا جس کا ابھی تک بتا نہیں چل سکا معلوم نہیں ہوا تو جو تھانا جس کی رپورٹ تھانا ہے نواب محمد ولی میں درج کروائی گئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے بازجاب بھی ابھی تک بچے کو نہ کروا سکا تو گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی ابھی تک بچہ نہ مل سکا اور بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کے ورسہ ہیں رسول بخش خان محمد پلی دور محمد پلی نے اتجاد کرتے ہیں نواب شاہ پریس کلپ کے باہر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے اور پولیس اس وقت ہمارے ساتھ نہیں جاری اور خاموش تماشا ہی بنی بھی انہوں نے ایس ایس پی جو تنمیر تنیو حسین ہے یہاں پہ نواب شاہ کے ایس ایس پی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے بچے کو بازیاب کروایا جائے محمد قبی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو متاثرہ بچہ ہے جو اس کو اغوا کیا گیا اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کی ذات دشمنی کسی ایک ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن بچے کو اغوا کیا گیا اڈائی ماں بھی گزر گئے لیکن ابھی تک وہ بچہ واپس نہیں آیا تو اس سارے معاملات میں جو کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے کہ پروپر اگر پولیس کے جانب سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو مبینہ طور پر بچے کو اغوا کس نے کیا اور اغوا کرنے کے بعد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پولیس کا اس طرح کا رد عمل تو کیا کہہ سکتے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر بچے کو کس نے اغوا کیا ہے جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن گاؤں کے کچھ شرپسند انعاصر ہیں جن کا نام لیتے ہیں تو ہمارے پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور پھر پولیس کی بھی شرپرستی حاصل ہے انہوں نے نامعلوم افراد کے اپر انہوں نے انسی کٹوائی ہے نباب علی محمد جو تھانا ہے وہاں پہ لکھوائی ہے لیکن پولیس مکمل طور پر خاموش ہے ابھی حالی میں ابھی ایس ایس بھی تنویر سنیوں تائنات ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے ان سے کئی بار ملے بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن وہ مکمل طور پر پولیس ابھی تک خاموش ہے تو یہ کیا کس طرح کا معاملہ کوئی اغواب رائے داوان کا معاملہ تو نہیں ہے کسی کی طرح سے کوئی ڈمانٹ کی گئی ہو یا پھر کوئی شرپسن ناصر کی جانب سے بچے کو غائب کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد اس کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے کوئی اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں محصول ہوئی گھر والوں کو تو پولیس اس پر کیوں نہیں کاروائی کریں پولیس کے جانب سے اس طرح کا ردی عمل کیوں ہوئے جی ڈھائی ماہ کا بھر جو گزر گئے ہیں بچہ جو اغوا ہوا تھا عبیب اللہ بھر سکندر پلی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی کار وصول نہیں ہوئی ہے دوسروں کی جانب سے اغوا بات تیوان اور اغوا گم ہوئے ہیں بچے کو تو ڈھائی ماہ گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا بچہ مل نہیں سکا ہم نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن بچہ مل نہیں سکا ٹھیک ہے تو جو شہروں نے ان کے اہل علاقہ نے جو مطالبہ کیا ہے ایس ایس پی تنویر حسین اور اعلی حکام سے تو مطالبہ کرنے کے بعد کسی کی طرف سے کوئی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے کسی نے اس کی دادرسی کی ہے کسی نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے جی انہوں نے اتجاج کی ہے اور کئی بات درخواست بھی دیئے ہیں اور ایس ایس پی تنویر حسین تنیوں سے آج میں ان کی ملاقات ہونی تھی لیکن ابھی تک ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ وہ میٹنگ میں سے اس بہت سے ٹھیک ہے محمد کبیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفضلات سے اغاق کیا ناظرین اس طرح کے واقعے ہر دوسرے علاقے ہر دوسرے پسماندہ علاقے شہر میں رونما ہوتے رہتے ہیں اغواقی کیسی سامنے آتے رہتے ہیں لیکن بڑا عجیب سی بات ہے کہ اڑائی ماہ ہو گئے ہیں ایک تیرہ سالہ لڑکا وہ اس کے غائب ہوئے لیکن اڑائی منت گزو جانے کے باوجود پولیس کے جانب سے بھی کوئی کاروائی امن میں نہیں آئی لیکن اس بیچارے جو معصوم بچہ تیرہ سالہ اس کی بھی باز جابی نہیں ہوئی تو ان کے گھر والے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں لیکن ان کا عالی حکام سے مطالبہ بھی ہے تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اگر ہمارے پولیس اہلکار ہی اس قدر اہلی کا شکار ہوں گے اپنی ذمہ داریاں طریقے سے سارے انجام نہیں دیں گے تو جو شہری ہے وہ آدم تحفظ کا شکار تو رہیں گے تو سٹار ایشیا نیوز ہمیشہ کی طرح اپنی صحافتے ذمہ داری تو ادا کرتا ہے لیکن عالی حکام کے جانب سے اداروں کے جانب سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کب سارے انجام دیں گے تو یہ ابھی سوال باقی ہے تو فیل وقت ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم حامدید کی اجازت اللہ حافظ موسیقی